پاکستان نے اپنا سکوار جو ہے نا سیلر ٹور کے لیے آناؤنس کر لیا ہے ٹیس ٹور جو ہے لیکن ہاری سروف جو ہے نا وہ اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں کیونکہ ہاری سروف سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے اور جو ہمارے چیف سیلیکٹر وہاہب ریاض ہے اس نے وہ ہاری سروف کے بارے میں جو پریس کونفرس میں کہا وہ آپ سب نے سنا کہ مطلب ہاری سروف آویلیبل تھے بیچ میں آف دا ڈے اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں آویلیبل نہیں ہوں میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے یہ ساری سٹوری وہاہب ریاض نے سنائی تفسیر سے آپ نے سنی ہوں گی اب بات یہ نہیں ہے کہ ہاری سروف کیوں پر بوجھ ہے زیادہ کرکٹ کیل لیا ہاری سروف نے ہاری سروف کو انجری کا حطرہ ہے یہ مدہ نہیں ہے یہ صرف آپ کو بتایا جا رہے ہیں آپ کی آنکھیں بند کروائی جا رہے ہیں اصل مدہ ہے پیسہ اب آپ بولو گیا پارستان ٹیم لے کر جا رہی ہے تو پیسہ تو دے گی میچ کیلے گا تو پیسہ ملے گا بھئی جو میچ ٹیس میچ ہاری سروف کیلے گا اس کا جو پیسہ ملنے ہے ہاری سروف کو اس کے ڈبل پیسہ ملنے ہے ہاری سروف کو اس وجہ سے ہاری سروف نہیں کیا ہے اور ہاری سروف جوائن کریں گے ملبر سٹارٹ اب کو بیگ بیش لیگ میں تو ملبر سٹارٹ کو جو ہاری سروف پہلے بھی اسی ٹیم سے کھیلتے رہے بیگ بیش لیگ میں اور اس دفعہ بھی جوائن کریں گے مطلب ہارس روف نے پیسے کو دیکھ کے پاکستان کے ٹیس سکوار سے اپنا نام نکلوایا اور بیگ بیش لیگ جوائن کریں گے یہ ہے ہمارے سٹار جن کو ہم آنے والے دنوں آنے والے دنوں میں اپنا سٹار مانیں گے اپنے چوتے لوگوں بچوں کو ہم یہی بھی بتائیں گے ہارس روف ایک نام تھا اس وقت دنیا کے بہترین تیز ترین فاس بولر 22-23 کے دور میں ہارس روف دنیا کے تیز بولر ہوا کرتے تھے ہم یہ سٹوری سنائیں گے اپنے یونگسٹرز کو کہ ہمارے ہارس روف پیسے کی پیچھے بیگ بیش لیگ ٹیل نے چلا گیا تو اصل مدہ یہ ہے اس کا آپ کو اگر نہیں پتے تو جو ہارس روف نے اپنا نام نکلوایا صرف بیگ بیش لیگ کی وجہ سے بیگ بیش کی وجہ سے نکلوایا ہے اب پی سی بی کو تو اس نے ناراض کر دیا ہے چیف سلیکٹر وحاب ریاض اور محمد حفیظ کو تو اس نے ناراض کر لیا لیکن کیا وہ حاب ریاض اور جو محمد حفیظ ہیں وہ جو پچھلا کرکٹ بورڈ تھا اس کی طرح اگر زید میں آ گئے ہارس روف کے ساتھ تو ہارس روف کو پھر بیگ بیش لیگ کیلئے جو نا نو سی جانے نہیں کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ اجازت نہیں دے گا کیونکہ کوئی بھی لیگ ہو کوئی بھی پلئر ہو کسی لیگ کرنے جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی کرکٹ بورڈ کو جنہ اجازت درکار ہوتی ہے اگر وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں دے تو ہارس روف نہ ٹیسٹ کے رہے نہ بیگ بیش کے رہے صرف لالچ کی وجہ سے اپنا آپ کو تباہ کر لیں گے اور یہ ایکٹیٹون ہارس روف میں کیسے آیا یہ ہے شہین شاہ فریدی شہین شاہ فریدی کی وجہ سے آیا شہین شاہ فریدی کپتان بن گئے اس کو پتا ہے کہ شہین شاہ فریدی میرے دوست ہے میرے لہور کرندر کی ٹیم کی میرے جویں پارٹنر ہے تو وہ مجھے کبھی بھی اپنی ٹیم سے باہر نہیں کرے گا آپ انجوائے کرو باہر کی لیکس پیسہ کبھاؤ آج جیسی ایونٹ میں ٹیم کو جوائن کرو باقی سیریز میں ٹیم کو کہو کہ بھئی میں آویلیبل نہیں ہوں تو اب یہ اٹیٹون اس وجہ سے آیا ہے اگر کوئی اور کپتان ہوتا اس کو بول دیتا ہوں ہارس روف کو کہ بھئی آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پیسے کیلئے کلنے جاؤ لیکس کیلو پھر پاکستان کے لیے کیوں کیلگ دیکھو تو یہ ہارس روف صرف پیسے کے لیے میں اس کو اتنا نہیں سمجھ رہتا ہارس روف کو لیکن یہ مطلب دیکھ کے نا جب قرکٹ بورڈ کو انکار رکھیا ٹیسٹ کے سیریز کے لیے تب سے برا لگنا شروع ہو گیا ہارس روف نہیں تو میرے فیوریٹ بولر تھے پاکستان میں پٹتے تھے پٹھائی بہت ہوتی لیکن مجھے پسند تھے دل سے جب ایک چیز پسند ہو تو پسند ہوتا ہے لیکن اس نے جو یہ حرکت کرتی دل میں جو جگہ تھی وہ ختم ہو گئے ہارس روف کیلئے آپ کی کیا رائے ہیں اس حوالے سے ہارس روف کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ رہے ہیں تو اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں دے دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ